بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آنے والے مسجد چوبیس سے اٹھالیس کھنٹوں کے دوران ملک کے میدانی علاقے شدید ترین دھوند کی لپیٹ میں رہیں گے بہت سے علاقوں میں سورج نہ نکلنے کا امکان جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں کے دوران بھی ملک کے میدانی علاقے بدستور دھوند اور شدید سردی کی لپیٹ میں رہنے کا امکان جبکہ ملک کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی برالود رہنے چترال دیر سواد کشمیر گلگت بلتستان کے اکہ دکہ علاقوں میں ہلکی بھلکی بارش متوقع تفصیلات کے مطابق آنے والے مزید چار سے پانچ روز تک خاص طور پر پانچ چھ جنوری تک ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش کہنے کے بعد بارشوں کے سلسلے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے رستے دس جنوری تک متوقع ہیں یاد رہے کہ بارشوں کے زبردست طاقتور ملک گیر سلسلے اب دس سے پندرہ جنوری کے دوران ہی شروع ہونے کا امکان ہے یاد رہے کہ جنوری کے آخر میں موصلہ دھار بارشیں بھی متوقع ہیں آنے والے چھ سے سات روز تک ملک کے بردالائی اور وستی علاقوں میں موسم شدید سرد اور خوش کہنے اور ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید دھون چاہی رہنے کا امکان ہے حاصل ہوں گے نیرپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ